غور طلب ریڈیو روزے کو عربی میں سوم کہتے ہیں اس کی جمع سیام ہے سوم کے لغوی معنی ہے رکنا خاموش ہونا اور اس کے شرعی معنی ہے آزان فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور استواجی تعلقات قائم کرنے جیسے جائز اور ہر ناجائز کام سے اللہ کی رضا کے لیے رکھے رہنا روزہ ایک منفرد اخلاقی اور روحانی کیفیت کا نام ہے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے پرہیز کا مقصد بندوں کو خواہشات پر قابو پانے کا اہل بنانا اور ان میں تقوی اور پرہیزگاری کے اوصاف پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ روزے رکھنے سے اہل ایمان کو اپنی شخصیت اور کردار مضبوط بنانے میں مدد ملتی ہے اس سے ان کا عظم پختہ تر ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں غریبوں اور ناداروں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جب روزے کے دوران میں انہیں بھوک اور پیاس ستاتی ہے تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کے عالم میں انسانوں کے جذبات کیسے ہوتے ہیں بھوک ایک روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا احساس دراتی ہے جو اس نے انسانوں کو بھوک اور پیاس مٹانے کے لئے عطا کی ہے اس سے انسان کے دل میں انعایات تربانی پر تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں روزہ بندے میں صبر کو مصبوط کرتا ہے قوت برداشت وڑھاتا ہے روزے سے پیدا ہونے والی قوت مضاحمت جسم کو کئی بیماریوں سے بچاتی ہے اس سے روزہ دار کے نظام حضم پر بوجھ میں کمی آ جاتی ہے اور اس کا جسم اندر جمع شدہ فالتو مادوں سے بھی نجات پا لیتا ہے عام دنوں میں فالتو مادے کم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جسم کئی بیماریوں کی آماج کا بنا رہتا ہے جب ماہ رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں تو ایک خودکار نظام کے ذریعے سے ان مذر مادوں سے نجات مل جاتی ہے مغرب کے بعض لوگوں نے روزوں کو اس کام کے لیے مفید پا کر انہیں بطور علاج اپنا لیا ہے رمضان المبارک میں اہل ایمان کو کھانے پینے اور استواجی تعلقات کی لذتوں سے بھی اجتناب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور خوشنودی تو یقیناً حاصل ہوتی ہی ہے انہیں چاہیے کہ وہ ان کے ذریعے تقویٰ اور پرہزگاری کے عالی مدارج دے کرنے کی بھی کوشش کریں اس کے لیے زیل کی معلومات اختیار کی جائیں تو بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں جو ہی سورج غروب ہو روزہ افطار کر دینا چاہیے کیونکہ انسانوں کے ساتھ رحمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ جلد افطار کرنے کا حکم دیا ہے روزہ تازہ یا خوش کجوروں سے افطار کریں اگر خجور امیسر نہ ہوں تو پانی سے افطار کرنا چاہیے افطاری کے وقت خوشو اور خضو سے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے سہری ضرور کرنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے دربین سہری کھانے کا فرق ہے رمضان کے روزے رکھنا تمام آقل بالغ اور سہت مند لوگوں پر فرض ہے البتہ جو لوگ بیمار ہوں یا سفر پر ہوں وہ روزے کو معخر کر سکتے ہیں موسیقی